ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگیام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں شیخ رشید احمد پریزڈنٹ عوام مسلم لیگ ان سے ہم بات کریں گے شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے الحمدللہ شیخ صاحب پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور آج بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے کیا فرق محسوس کرتے ہیں کوئی فرق ہے کس طرف جا رہے ہیں یہ کیسے دیکھتی ہیں مجھے تو ٹوٹلی کنفیوس گورنمنٹ دکھائی دیتی ہے کوئی ان کی لائن ہے لیند نہیں کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب سارا زور انہوں نے یوت پروگرام پہ لگا دی ہے اللہ کرے یہ کامیاب ہو اور لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ نوکری ہے نہ قانون ہے اور ہم ملک کی اٹامک فورس ہیں دنیا کی اٹامک قوت ہے اور حال ہمارا یہ ہے کہ اپنی بجلی نہیں چلا سکتے اپنا پانی نہیں لا سکتے اور مست ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر روز نئی گولی دے دیتے ہیں کل آ رہی ہے پرسوں آ رہی ہے اور جتنے ٹیکس ہیں وہ انڈیریکٹلی عوام سے وصول کیے جا رہے ہیں بڑے آدمی کو چھوٹ ہے چھوٹے آدمی کو گنے کے بیلنے میں دے دیا گیا ہے یہ فرق ہے شیح صاحب یہ نہیں سمجھتے آپ کے آج ملک میں جہاں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے وہاں اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور اس ملک کے طوام وسائل ایک فیملی کچن دوں کے پاس ہے کیا کہیں گے آپ درست کہہ رہے ہیں کیا کہوں گا میں اس ملک میں فیملی برگر حکومتیں ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی فیملی برگر ہے اپنے ہی بچوں کو پروڈیکٹ کرتے ہیں اپنی اولادوں کو آگے لاتے ہیں غریب کا بچہ یہ لیپ ٹاپ کی پیداوار دکھائی دیتا ہے ان کو یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے ہماری کل قیمت ایک لیپ ٹاپ ہے اور وہ بھی جب اس کی ضرورت آتی ہے وہ مارکیٹ میں پیش کر دیتا ہے اور جب لیپ ٹاپ یہ بانٹتے ہیں تو لیپ ٹاپ کے ریٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں مسائل کو یہ سمجھ نہیں پا رہے یہ اب سینس دان اور ایکانومس بتائیں گے کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ نوکرییں بڑھاتا ہے یا اور روزگار کے وسائل کم کر رہے ہیں یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ان کی کوئی تیاری نہیں تھی بظاہر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہومورک مکمل ہے خاک ہومورک مکمل ہے ان کا جن کی کیبنیٹی مکمل نہیں ہے نونو منسٹریاں اور دس سے سترہ خاندان کے لوگ اکاموڈیٹ کی ہیں اور خاندانی عامریت ہے جمہوریت کے جھنڈے تلے آجھے سر چیرمن نادرہ چیرمن نادرہ نے استفاہ دے دیا آخر ان کو اتنا کہتے ہیں تنگ کیا گیا ہے کہ انہوں نے استفاہ دے دیا پیمرہ کے چیرمن جو چھٹی پہ چلے گئے ہیں ٹورنی جنرلوں پاکستان جو ہیں وہ استفاہ دینے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے ذرائع سے یہ انفرمیشن ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اتنے تنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ بھی استفاہ دے دیں گے تو کیا کہیں گے اس صورتحال کو آپ بزدل معاشرہ ہے بزدل معاشرے کی مکائیاں ہیں پہلے جب ہم عودوں پہ ہوتے ہیں بڑے شیر ہوتے ہیں عودوں سے اترتے ہیں تو گیدر بن جاتے ہیں مقابلے کی سکت نہیں ہیں ہر شخص کی کمزوریاں ہیں کمزوریاں حکومت آئینہ دکھاتی ہے کیونکہ ایک کمزور معاشرہ ہے اس میں جس کو نہیں ملتا وہی بچا ہوا ہے جس کو ملتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے رنگتا ہے اور اس معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ توکے لگائے بیٹھے تھے کہ وہ دھاندلی کے انگوٹھے دیکھے جائیں گے کون انگوٹھے دیکھے گا انگوٹھے کاٹے جائیں گے کٹ گئے ہیں انگوٹھے اور جب ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے اس الیکشن کو تسلیم کر لی ہے کوئی بھی اپوزیشن ایون پی ایمل این کے لیاقت جوتوئی صاحب اور دوسرے لوگ سندھ میں رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ووٹوں سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں نتیجہ کیا ہے بگ زیرو ہے پھر اس ملک میں بلدیاتی الیکشن بھی ایسے ہوں گے اس معاشرے میں مطبر دو نمبر کا لوگ ہو جائیں گے اور میں محسوس اس بلدیاتی انتخاب میں کر رہا ہوں کہ شریف آدمی دوبک کے گھر میں بیٹھ گیا ہے بدماش چھا گیا ہے تھانے کا خرچہ وہ برداشت کر رہا ہے مطبر کے خرچے وہ اٹھا رہا ہے مسجد کا مولوی اس کی پی رول پہ ہے جو معاشرے میں ایک ادوار تھے اقدار تھے وہ ساری نیس تو نابود ہو گئے ہیں آج آکے یہ ٹی وی پروگرام ہیں لوگ شام کو دیکھ کر اور کھانا کھا کے سو جاتے ہیں شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک بہت اہم معاملہ اس وقت حکومت کے سامنے بھی ہے جوڑی شریف کے سامنے بھی ہے فوج کے سامنے بھی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چودری افتخار نے اپنے ذاتی انتقام کا جو بیج بویا ہے اور اس وقت جو انتقامی کارروائی نظر آ رہی ہے اس میں حکومت فوج اور عدلیہ سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت مسائل کا شکار ہو گئے ہیں علج گئے ہیں کیا کہیں گے بس عدلیہ مشغور ہو گئی ہوئی تھی اور صدر جب ممنون آ گیا تو سارے ہی لیٹ گئے اور چودری افتخار صاحب نے جو فیصلے دی ہیں وہ قانونی بہت بڑا کوسچن مارک ہیں اور ممکن ہے ان فیصلوں پر فل بینچ بیٹھے اور میں لاغ ریجوئیٹ ضرور ہوں لیکن میں نے کبھی پریکٹس نہیں کی لیکن جو میں اللہ کے دیا ہوا فہم ہے اس کے مطابق یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ملک کے بہت سارے قانونی مسائل پچیدہ مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں اور جس کے لیے ممکن ہے سپریم کورٹ کو ایک فل بینچ بٹھانا پڑے کیونکہ اتنی بڑی وہ میڈیا کی لیگیسی چھوڑ گئے ہیں اتنی بڑی چودری افتخار صاحب کوئی دن ایسا نہیں کوئی گھنٹا ایسا نہیں جب انہوں نے تحریک چلائی اس وقت بھی آپ دیکھیں جتنی میڈیا کوریج ان کو ملی اتنی میڈیا کوریج لیڈی ڈیانا کے فیونرل کو نہیں ملی اگر آپ لیڈی ڈیانا کا فیونرل ٹائمنگ نکالیں اور پاکستانی میڈیا کی چودری افتخار کے لیے ٹائمنگ نکالیں تو یہ چار گھنٹے زیادہ ہوگی لیڈی ڈیانا کے فیونرل سے سو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قوم کو کس طرف لے کے جانا ہے قیادت جو ہے وہ مقبول نہیں رہی لوگوں کے مسائل ہیں لوگ چھولیاں اٹھا کے بدوائیں دے رہے لیکن جب میں گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہوں مجھے گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی حل نہیں نظر آتا سارے لوگ ساری قوم منحیصل قوم ہم بندگلی میں داخل ہو گئے ہیں اس بندگلی سے نکالنے نکلنے کے لیے جو فہم و فراست چاہیے جو قیادت کی مراج چاہیے اور جو قوم کا جوش اور جذبہ چاہیے اور ولولہ چاہیے دونوں طرف ناپید ہے مایوسی کی ایک لہر ہے اللہ اس سے کب جان چھوڑے گا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ سولہ جنوری کو جنرل پرویز مشرف کو آخر بہت سختی سے بلالیا گیا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مشرف صاحب جو سابق آرمی چیف ہیں ان کو ہتھکڑی پہنائی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ ایک ریسٹ ہاؤس میں قید کر دیا جائے گا کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ پھر آب احل مجھے مار والی بات ہے صدر مشرف کا سابق صدر کا ایک بیان لگا ہے کہ وہ ایک سروس مین سے ان کو ایک سروس مینوں سے بھی خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بھی اب ایک سروس مین ہے اور فوج کو بھی امبرس نہیں کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی درمیانی راستے کی بات چل پڑی ہے نکل رہی ہے تو قانونی طریقے اور سلیکے سے اس کو نکال لینا چاہیے ملک کے مسائل اتنے خوفناک ہیں کہ ہر نیا مسئلہ الجھا دیتا ہے اور یہ حکومت میں مجھے معلوم نہیں کون ان کے ایڈوائزر ہیں کنوں نے ان کو مشرع دیا مشرف اس ملک کا کیس نہیں ہے جی مشرف is not the issue of this country مشرف جو ہے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو آدمی بھی فوجی نزدیکی طور پر رٹائر ہوا فوجی ہے فوج اس کے پیشے کھڑی ہوگی اور یقیناً جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مشرف کے پیچھے کھڑی ہے لیکن سابق صدر مشرف کو بھی چاہیے یہ ایک سروس مینوں کو خطاب کا پنگا شنگا چھوڑیں اور اس ملک میں پنگوں کی سیاست دونوں طرف سے ختم ہو اور اپنی جان بھی بچائیں فوج کے وقار کو بھی بچائیں اور حکومت کو بھی کسی بڑے امتحان میں ڈالنے سے گریز کریں میں دونوں کوئی مشورہ دے سکتا ہوں دونوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں شیخ صاحب ایک بات بتائیں چودی شجاہ صاحب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چودی شجاہ صاحب نے یہ ایکسپٹ کیا کہ آپ کو اگر اس قسم کا مقدمہ چلانا ہے تو آپ مجھ سے بھی چلائیں میرے بھائی کو بھی شامل کریں اور ان تمام لوگوں کو شامل کریں کیونکہ آئین کا جو آرٹیکل سکس ہے وہ ایک آدمی کو نہیں ان لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی مدد کی شیخ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا کیونکہ آپ بھی حکومت کا حصہ رہے تھے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میں بڑا بول بولنے سے ہمیشہ ڈرتا ہوں ساری ملک کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ بارہ اکتوبر سے شروع ہو کیس اور اگر یہ شروع ہونا ہے کیس تو پھر یہ پانڈورا باکس کھلنا ہے کیس کا فیصلہ اس سپیشل کوٹ پہ نہیں ہونا کیس کا فیصلہ سپریم کوٹ میں ہونا ہے بعض اکل کے اندھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوٹ جو فیصلہ دے گی یہ آخری کوٹ ہوگی مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد ہائی کوٹ میں جاتے ہیں یا سپریم بارحال دونوں میں سے جس کوٹ میں ہو فیصلہ بلاخر سپریم کوٹ میں ہونا ہے اور کیس کا چلنا بارہ اکتوبر سے لازم ہے اور اس میں اگر کوئی پنڈورا باکس کھلتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے سابق صدر کو اکیلا کر دیا تھا اور وہ سمجھتے تھے یہ تنہا ہو گئے ہیں ان کو اکل کے ناخل لینا چاہیے آج صدر مشرف کے ساتھ فوج زیادہ تندہی سے اور زیادہ جہاں فشانی سے اور زیادہ ولولے سے کھڑی ہے اور یہ وقت نہیں ہے کسی کے ٹکراؤ کا اور یہ جان لیں کہ یہ رہائل شریف ہیں یہ جرنل کیانی نہیں ہے اور یہ ان کی ایک اچھی سیلیکشن ہے جو کہ پیورلی فوجی ہیں جو جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ فوجی ہیں جو جمہوریت کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ پنگے لینے پر یہ خاموش رہیں گے تو ہی خیال است و محال است و جنوب شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آئی ایس آئی اور فوج کی تظلیل کافی کی گئی ہے اور پاکستان سے باہر جو بین القومی طاقتیں ہیں اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ مل کر پاکستانی افواج کو کافی دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے ابھی پچھلے دنوں بلاول بٹو صاحب کا جو بیان ہے سابق آرمی چیف کے حوالے سے اور زرداری صاحب کا جو بیان ہے فوج اور سابق چیف آف آرمی کے سٹاپ کے حوالے سے اس کے مقالبے آپ کیا کہیں گے ایک تو یہ فلوسفی سمجھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں قید ہو کے رہ گئی ہے حلقوں میں آٹھ دس ہزار ووٹ ہوگا یقیناً ہوگا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی مقبول لیڈر ہے لوکلی لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ایک مقبول ترین پارٹیوں میں ہیں تو سندھ کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اب ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ نواز شریف کو فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے اور یہ مشورہ جب چار سال تک آصف زرداری صاحب خود تھے انہوں نے یہ مشورے اپنے آپ پہ کیوں نہیں لاغو کیے پانچ سال تک خود رہے اور ان کے رابطے رہے تارک عزیز کے تھرو جنرل مشرف صاحب سے مسلسل روزانہ کے رابطے تھے اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا اور بلاول میں بچوں کی سیاست میں اس کی فنی خرابی ہے جلد قوم کو پتہ لگ جائے گا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بہت زیادہ بھی کہو تو خامخواہ لفٹ لے جاتے ہیں لوگ سو میں قوم کو بہت پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا اس میں فنی خرابی ہے لیکن اگر میڈیا یہ کالا کیمرہ لوگوں کی کالی سوچ پر پردہ ڈال دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہ موسٹلی جو اولادیں میں دیکھ رہا ہوں سوائے ایک بیٹی مریم کے کہ میں ان میں نہ ٹھراؤ دیکھ رہا ہوں نہ میں ان میں ڈیپت دیکھ رہا ہوں نہ میں پولٹیکل اپروش دیکھ رہا ہوں بلکہ وہ نانسنس طریقے سے اپنے آپ کو منفی طریقوں سے اپنے آپ کو نشانہ بنوا کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں وہ زندہ نہیں ملک کے معاملے اتنے گمبیر ہیں یہ کہاں میٹر کرتے ہیں دیکھیں اس وقت میں باوجود ہوں کہ یار اگر یہ حالات اسی طرح اقراب ہوتے رہے تو ہمیں انجام بھی فکر ہونی چاہیے حل بھی تو آنا چاہیے اگر ہم انجام بھی ہمارا برا ہے اور جستجو اور جد و جہد بھی ہماری بری ہے تو پھر ہماری سیاست تو بڑی نکمی اور نلائک سیاست ہے پھر ویسی اپوزیشن میں ہے جیسے حکمران حکومت میں ہے دو بے وقوف مل کر تو اور طبعی پیدا کر دیں گے سو ہمیں ایک فکر پیدا کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ایک قومی مسائل پر ایک فل فلیج دو دن تین دن تمام لیڈروں کو بند کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ بھئی یہ لائیں اس مسائل کا حل لوگوں پاس حل ہے اس میں سے ایک ساری قوم کو کٹھا کیا جائے میں دیکھیں میں ایز ایم اے نے میں ساتھویں آٹھویں دفعہ اللہ سبحانت اللہ نے جو مقلب القلوب ہے لوگوں کے دل پھیرتا ہے اس نے مجھے یہ عزت بخشی ہے اللہ نے لیکن میں خود محسوس کرتا ہوں یار کس جگہ پھس گئے ہیں لوگوں نے ووٹیں دیئے ہیں کہ بہتری کے لیے تبدیلی کے لیے تبدیلی خاک ہوئی ہے چولا نہیں جل رہا ماہ صبح آ کے لال اویلی پہ متھے لگ رہی ہیں کہتی ہیں بچے بغیر تیرے تو بچے کوئی نہیں تنوں کی فکر ہے لال اویلی پہ جو ہمیں باتیں سننی چاہتی ہیں موت جان اتہلی میں رکھ کر جو بیٹھتے ہیں لوگوں کی یہ بھی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ جی گیس ہی نہیں ہے رتے میں نہیں ہے کالگڑ میں نہیں ہے تو شیخ صاحب آپ نے بھی تو کہا تھا میں نکلوں گا اور لوگ میرے ساتھ نکلیں گے آپ نکلتے نہیں ہیں صرف عمران خان کے جلسے میں نکل کے آ جاتے ہیں ویسے تو آپ نکلتے نہیں ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں نکل رہا تھا اب بھی میں نے چوبیس کو پھر جلسہ رکھا تھا میرے شہر میں ایک آگ لگ گئی آشورہ پہ اور جو میں نے تین بجے پریس کانفرنس کی ہنگامی دس محرم کے بعد تو اس سے مجھے اور جان کے خطرات لاحق کر دیے گئے کہ میں نے قوم کو سچ بچایا بتایا میں نے کہا کہ کوئی گردنے یا کوئی زبانے یا کوئی ہونٹ اگر میں یہ بیان نہ دیتا کہ بارہ افراد شہید ہوئے ہیں یا بارہ افراد کی جانیں گئی ہیں تو سارا شہر میرا جل جاتا میں ایسی سیاست پر لانت بھیجتا ہوں میں نے ساٹھ تعلیمی ادارے بنائے ہیں تعلیم کی اور لوگوں کی ازادی سوچ اور لوگوں کی ازادی اظہار اور اپنے عقیدے کو چھوڑے نہیں کسی کو چھیڑے نہیں یہ نعرہ میں جو سکول سے لگا رہا تھا اس کا جنازہ میرے شہر میں نکل گیا پھر اگر میں ٹی وی پہ آ کے قوم کو سچ نہ بتاتا میرا شہر جل جاتا اور میں بیٹھا نیرو کی طرح بانسری بجاہ رہا ہوتا کہ جناب میں بہت بڑا سیاست دانوں لانت ہے میری سیاست پر اگر میں لوگوں کی جانے نہیں بچا سکتا نکلوں گا میں نکلنے کے لیے میں اپنا تابوت اپنے کندے پہ اٹھا کے نکلوں گا میرے وسائل کمی ہیں اللہ میرے وسائل بھی ٹھیک کرے گا دیکھیں آج سیاست میں ڈاک صاحب سیاست کرنے کے لیے مال چاہیے اور یہ میں نے آسان طریقہ نکالا ہے ٹی وی والا کہ بجائے جلسہ کرنے کے جلسے کا خرچہ اب ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہے کروڑوں میں اگر کسی کو قوم میں یہ غلط فہمی ہے کہ دس بیس ہزار کا جلسہ ہو جاتا ہے تو یہ بھول جائے یہ بھول جائے کہ اب جلسہ لاکھوں اور کروڑوں میں اور اس کے لیے وسائل ہونے چاہیے آدمی کے اور اس ملک کے سرمایہ دار اسی کو پیسے دیتے ہیں جس کا نظر آئے کہ اس نے جانبی علیہ واپس ہو جائیں گے پھر تو شیخ رشید صاحب آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس مالی وسائلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے نکلیں گے چوبیس کا جلسہ اب ہم ملتوی کریں گے کیونکہ ہمارے شہر میں جس جگہ ہم نے جلسہ رکھا تھا وہاں کے مسائل بڑے خوفناک ہو چکے ہیں میں خود اپنے شہر میں جس شہر میں میں جمع پلا جس شہر نے اللہ کے سبب سے مجھے عزت دی میں محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ اس شہر کو کیا ہو گیا ہے جس تعلیم کو اتنا عام کیا اس تعلیم کا اثر نہیں ہو رہا اس تعلیم کا اُلٹا اثر ہو رہا ہے تو کیا فیدہ اتنی جد و جہد کرنے کا انسان کو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے امید ہے یہ لوگ نکلیں گے مجھے امید ہے عمران نکلے گا عمران خان نکلے گا تیر القادری نکلیں گے اگر میرے پاس وسائل نہ ہوئے تو انہی کے ساتھ نکلوں گا ورنہ میں خود اگر یہ نہیں نکلے میں خود نکلوں گا میرا آپ سے وعدہ کرتا ہوں شیخ صاحب ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران اور تیر القادری نکلیں گے تیر القادری نے بھی اعلان کیا ہے کہ عمران اب ان کا ساتھ دیں گے ایک ایجنڈے پہ اور عمران بھی کہہ رہے ہیں کہ تیر القادری کے ساتھ وہ نکلیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تیر القادری اور عمران اگر مل کر اس ملک میں حقیقی چین کے نکلیں گے تو کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں ان کے نکلنے سے دیکھیں لوگوں کو کوئی آواز تو ملے گی لوگوں کو کوئی آس تو ملے گی لوگوں کوئی سہارا ملے گا اللہ کے بعد اور میرا آپ سے وعدہ یہ نہیں نکلیں گے میں نکلوں گا اگر لوگ میرے ساتھ نہیں نکلیں تو بس پھر میں اسلام علیکم کہہ دوں گا پھر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ سیاست کے لیے مال کی ضرورت ہے میں واحد سیاستدان ہوں جو یہ ابھی بھی یقین رکھتا ہوں کہ لوگوں کی آس نہیں ٹوٹنی چاہیے لوگوں کی فکری سوچوں میں اضافہ ہونا چاہیے لوگوں کا جذبہ نہیں ختم ہونا چاہیے ناومیدی نہیں پیدا ہونی چاہیے جہاں تک قومی سملی ہے اس طرف میں پہلے لوگوں کو قید چکا ہوں لوگ مت دیکھیں اس طرف دیکھنا بند کر دیں لوگ ڈیلی ویجز پہ اپنی ایک فیلنگ کر دیتے ہیں اور دیکھیں میں جان ہتیلی پہ رکھ کے چار حملے ہو چکے ہیں پھر میری جان خطرے میں ہے میں اللہ کے سپورت کرتا ہوں اسے کیونکہ اللہ ہی ہے سارے معاملات کا تو میں اس مسئلے کو سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں نکلے میں ضرور نکلوں گا میرا آپ سے وعدہ ہے ٹائمنگ سیاست دان کی اہم ہونی چاہیے ٹھیک ہے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر طائل قادری تو نہ اس الیکشن کا حصہ ہے نہ سسٹم کا حصہ ہے نہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے وہ اگر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں عوام کو نکال رہے ہیں عوامی مسائل پہ تو سمجھ آتا ہے عمران خان صاحب حکومت کا بھی حصہ ہے پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے آخر کیا ایسی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ تقویت نہیں مل رہی ہے پارلیمنٹ میں جو بہت اہم ادارہ ہوتا ہے جمہوری دور کا تو یہ باہر اب سڑکوں میں کیوں نکل رہے ہیں دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو کچھ رکھا نہیں ہے کئی دفعہ میں خود ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار لوگوں کے میں دل نہیں توڑنا چاہتا میں اکیلہ آدمی کتنی بک بک کروں گا وہاں کتنی بک بک کروں گا بلاغر سپیکر بچارہ بھی ایک بہت اچھا انسان ہے وہ تھک جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہیں ہی تو سپیکر مائک نہیں دینا نا بار بار اور بھی ساڑھے تین چار سو لوگوں کا اعوان ہے اور وہاں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کا قومی مسائل سے کوئی تلہ جس قومی اسمبلی میں وزیر اعظم آنا پسند نہیں کرتا اور وہاں بینر لگیں گے ان قریب کہ گمشدہ وزیر اعظم اور جس سینٹ میں آج تک وہ نہیں گئے خدا کا خوک آئے وہ چور تھے ڈاکو تھے لٹے رہے تھے بدماج تھے جو کچھ بھی تھے پچھلے لیکن وہ کم از کم اپنی سیٹ پہ تو آگے بیٹھتے تھے کوئی آدمی کو کم از کم حاضری پوری ہوتی تھی دیکھیں یہ تو اپوزیشن کی کمزوری ہے اپوزیشن ملی ہوئی ہے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا اگر یہ ایوان میں آنا چھوڑ دیں یہ ایوان ہی نہیں چل سکتا یہ واقعہ اٹھ کریں ایک دن اجلاس نہیں ہو سکتا کرتے رہے ہیں یہ منسٹر فون یہ خود آذر نہیں ہوتے ہیں منسٹر یہ کسی کو کیا بلائیں گے اور جو مسلم لیگ دیکھیں ہم اپوزیشن میں ہیں لوگوں کو پتہ ہے یار ان کے قیم میں کچھ نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی سفارش کرائیں گے اور ہم سنتے ہیں ہم سو فیصد ہی آپ سے متفق ہیں ہنڈرٹ فرسنٹ مجھے جو ایم این ایز ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تو صحیح کام کر رہا ہے لیکن ہم مجبور ہیں ہمیں آپ مجبوروں کے ممبر سمجھ لیں مجبوروں بے بسوں لاکسوں بے سہارا لوگوں کی فرص میں رکھ لیں لیکن ہمارا دل اور دماغ آپ کے ساتھ ہے ہم کر کچھ نہیں سکتے شیخ صاحب ایک بات بتائیں شیخ صاحب ایک بہت امپورٹن بات پوچھنے جا رہا ہوں یہ بات آئی بھی اور انٹرنیشنل میڈییٹر نے بھی بیکڈور چینل سے یہ چیز میرے پروگرام میں بھی اور کئی جگہ بتائی بھی ہے کہ پاکستان انڈیا کو موسٹ فیوریٹ کنٹری کا درجہ دینے جا رہا ہے یہ بات کہی گئی ہے اور دوسری طرف یہ بھی بیکڈور چینل میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ پاکستان کو ڈی ملٹرائز کیا جائے کیا سمجھتے ہیں آپ اس دونوں باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ موسٹ فیوریٹ ہی ہے کہ رات واگا بارڈر ہر وقت کھول دیا گیا ہے اور یہ قیادت بزنس مین قیادت ہے ان کا کل سوچ یہ ہے کہ بھئی یہ ان کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ بھئی انڈیا کے ساتھ اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے یہ امریکن اڈوائز ہے اور جہاں ڈی ملٹرائز اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پاکستان کی فوج کو فیل قرار دے دیا جائے فوج کو بلکل ہی پہلے ستوں میں آتے تھے اب دھنیا پہ لا دیا جائے ایسا اس بار نہیں ہوگا ام شور فوج نے جس قسم کی قربانی دیا ہے جو شہدہ نے اس ملک میں عظمت کے منار بلند کی ہیں اور فوج کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پہلے عراق کو توڑا گیا فوج کو توڑا گیا لیبین فوج کو توڑا گیا اسی طرح دوسری فوجوں کو توڑا گیا اور آج حال کیا ہے امریکن پالیسی خود شرمندہ ہوتی ہوگی کہ ارلاق سے لوگ شام کو سیریا میں لڑتے ہیں اور سیریا سے پھر ارلاق میں آ جاتے ہیں اور دو دو تین تین شہروں میں قبض ہے اور پاکستان کی جو چیز جو حساس چیزیں دنیا کو کھٹکتی ہیں وہ دنیا نے آج کہا ہے کہ وہ زیادہ محفوظ ہیں پاکستان میں انڈیا سے زیادہ لیکن مجھے پورا یقین ہے ڈاک صاحب اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا ایوری ڈیز نٹ سنڈے ایوری ڈیز نٹ سنڈے ایوری ڈیز نٹ سنڈے شیخ صاحب ہم نے ہماری کشمیر بہن بھائی بیٹیوں نے ماں نے بچوں نے لاکھوں کی تعداد میں شہادت دی ہے کشمیر قوس کے لیے اور اس میں جس طریقے سے ان کی اجتماعی قبریں ڈسکور ہوئی ہیں رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جو ہم کشمیریوں نے جو آپ کے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں پاکستانیوں کے بھائی ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو بچوں نے بھوڑوں نے عورتوں نے خود شہادتیں دی ہیں آج اس کشمیر قوس کو سردھ خانے میں ڈال کر بی جے پی اور حکومت کا اتحاد بیک ڈور چنل پر کیا جا رہا ہے کیا کشمیر کا سودہ کرنے جا رہے ہیں جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے جب تک وہاں گھلانی صاحب زندہ ہے میرواز جتا ہے یاسین ملک زندہ ہے شبیر شاہ زندہ ہے اور ایک بھی کشمیری زندہ ہے ان کو دیکھیں جو جہاں قبرستان آباد ہو جائیں وہاں بستیاں بہت دیر سے بستی ہیں جو شہادہ نے وہاں قربانیاں دی ہیں اور وہ تو آپ کا پانی بند کرنا جا رہے ہیں وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں آج کی خبر قیامت کی خبر ہے آج کی خبر قیامت کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دعوت ابراہیم سے امریکہ سے مل کر اس کو اٹھا سکتے ہیں یعنی چھوٹی سٹرائک کر سکتے ہیں اس کا ایک ٹیکنیکل لفظ ہوتا ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے یہ ان کی خواہش تھی جب ان کی تاج محل ہوتل پہ حملہ ہوا کہ ہمیں سٹرائک کرنے کی لاہور کے گرد و نوا میں اجازت دی جائے یہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا لیکن پاک افواج نے کہا کہ اس کا مطلب جنگ ہوگا جو لوگ آپ کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں جو لوگ آپ کو نکمہ ناہج اور اپہج کر رہے ہیں جو لوگ آپ کے لیے ذینی طور پر وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو ایک زندہ قوم کے لیے نامناسب ترین قدم ہوتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بے آباد کر کے ہماری زمینیں اجاڑ کے ہمیں ایتھوپیا اور سمالیا کی طرف لے جا کے وہ خود ایک عظیم ہندوستان بنائیں گے تو یہ ان کی خواب خیالی ہے پاکستان ہندوستان کی ترقی اور اس کے استحقام کی زمانت ہے اگر پاکستان نے اگر پاکستان کو اندر سے تباہ کرنے کی اس کی یہی سازشیں رہی تو آپ یقین جانے کہ ہندوستان بھی دنیا میں وہ رول ادا نہیں کر سکے گا جس کا وہ خواب دیکھ رہا ہے شیخ صاحب لیکن یہ بتایا نا ان کے وزیر آزم ہو ان کے آرمی چیف ہو ان کے دوسرے عود دران ہو اپوزیشن ہو پاکستان کو دہشت ملک ملک کہتے ہیں اور نرسری کہتے ہیں اسلام آباد کو دہشت گردی کا مقام کہتے ہیں اور اس طریقے سے دیوار خیشنی کی بات ہو رہی ہے بیک ڈور چنل سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈی ملٹرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ڈی ملٹرائز کرنے کی کوشش یہ ساری چیزیں کون کرے گا وہ ڈائرک آ کے تو نہیں کریں گے نا تو پاکستان کے اندر کون سا ایک طبقہ ہے جو اس وقت بی جے پی کے جو پوائنٹ آف یو ہے اس کو دوام دے رہا ہے اور یہ جو کشمیر کو اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ایک بات بتائیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے وہ جواب کیوں نہیں دیتے وہ ریپلائی کیوں نہیں کر رہی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی انڈیا پینیٹریٹ کر رہا ہے خود میڈیا کے ذریعے وہ اپنے آدمی لانچ کروا رہا ہے اور وہ ایک ایسی فضاء بنا رہا ہے کہ شاید وہ ہمارا بڑا تڑپ رہا ہے ہماری دوستی کے لیے جتنی دوستی کی جدوجہت اور کوششیں پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں اور وقت آنے پر جتنا برا رسپانس ہندوستان نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکل کے ناخل لینے چاہیے اور آپ دیکھیں کہ جو اگر موجودہ حکومت سے یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے لیے بڑی راہ ہمار کرے گی تو یقین رکھیں کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکنی ہوگا کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ بنیادی مسائل کو پسے پوش ڈال کے آپس میں بغل گیر ہو یہ کوششیں انہوں نے پہلے بھی کی پہلے بھی ناکام ہوئی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افواج پاکستان پاکستان کی سالمیت پاکستان کے وقار اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمہ تن ہمہ تن تیار ہے شیخ صاحب چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے ناظرین چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی جو خاص طور پر دہشتگردی کا اس وقت سلسلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر تیز ہو گیا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ بظاہر حکومت کی کوئی پالسی نظر نہیں آتی ہے کنفیوز نظر آتی ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک پیچ پہ نہیں ہیں پاکستان کے ایک اہم مسئلے کے لیے اور وہاں آرمی جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے اپنی لاشیں اٹھا رہی ہیں سیکیورٹی فورسز بھی اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں کیا کہیں گے کہ اب کیا بھی مذاکرات کی بات کریں گے یا اب وہ جنگ ہونی چاہیے اور ایک فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے اگر پاکستان کو بچانا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جنگ کے بعد بھی ایک مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور یہ ایک وار ان ٹیرر جو ہے یہ پاکستان کے اندر انڈیکلیئر وار شروع ہو چکی ہے اور ساری سیاسی پارٹیاں میں تو اس میں شامل نہیں تھا شکر ہے اس مسئلے کا کل تاریخ لکھی جائے گی تو میرا اس میں نام نہیں آئے گا میں بھی ہوتا تو یہی کرتا جو انہوں نے کیا میں کوئی بہت بڑا بھلڑ توپ نہ چلا دیتا اندر جا کے لیکن فیکس ان فگر کی بات ہوتی جس قسم کی قرارداد وہاں پاس ہوئی ہے وہ تو اتنی ڈھیلی ڈالی لفافہ قسم کی قرارداد تھی اب کیا ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کیا ایجنڈا رکھتی ہیں ابھی سمی علاق صاحب کی ایک تصویر آئی وزیر آزم صاحب سے اس کو بھی دیکھیں آدھے چار دن کے بعد کہہ دیا کہ انہیں کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا سمی علاق صاحب ایک ٹی وی پہ کہتے ہیں وہ بڑے قابل اعترام ہے کہ میں جناب علی مجھے ایجنڈا دیا گیا ہے اور میں اپنے طریقے سے اس بات کو شروع کرتا ہوں اور حکومت کے سپوکس پرسن کہتے ہیں کہ ان کو ایسی کوئی میرا وہ جو دو شخصیتوں کی اب تو مولانا فضل رحمان صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں کوئی پتہ تو ہو نا اس گاڑی کے انجن انجن کون سا لگنے جا رہا ہے یہ انجن جو ہے کوئی چڑھائی چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا قوم بے بسی کے عالم میں کٹی پتنگ کی طرح کبھی چھانگا مانگا میں گر رہی ہے کبھی دور میں گر رہی ہے اور ڈالر پھر انکریز ہو رہا ہے میں جب قوم کو کہتا تھا یہ سارے لوگ میرا ٹی وی پہ مزاق اڑا رہے تھے کہ نائنٹی ایٹ پہ ہو جائے گا پھر آپ نے خبر لگائی جی کہ وہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب ڈار صاحب کو کہ بھینجا رپے ایک تک ڈالر ہونا چاہید ہے ڈار صاحب ڈالر اور ڈار دونوں کٹھے ہو گئے ہیں اور ایک سو سات رپے کچھ پیسے پہ ڈالر جا رہا ہے اور حوالہ ایک سو نو رپے پہ لگ رہا ہے یہ بلیک منی ہے پاکستان کے لوگوں کے پاس جو یہ ساری خرید و فروخت ہو رہی ہے ورنہ اگر لوگوں کے پاس بلیک منی نہ ہو تو میرا خیال ہے یہ سارا معاشرہ کولیپس کر جائے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے کیونکہ بڑے آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے جو غریب آدمی کا مسئلہ ہے اس کو سمجھا ہے تو انڈیا میں ایک عوام پارٹی نے ضرور سمجھا ہے کہ اس نے آتے سار بجلی کے پانی کے میں چیخ چیخ رہا ہوں میں چیخ کے مر گیا ہوں کہ یار بارہ چیزیں غریب کو چاہیے اس پہ آپ نظر رکھیں اس پہ آپ نظر رکھیں جب میں نے ٹیماتر اور ادرک اور دھنیا اور گھی اور آٹے کا ذکر کیا لوگوں نے کہا جناب علی ٹھیک ہے یہ شیر نہیں کھاتا لیکن کھایا شیر نہیں ہے کیونکہ پالیسیز کس کی ہیں یہ جب شیر کریانے کی دکان میں گھس جائے گا تو پھر یہی آل ہوگا کہ قوم روئے گی بلبلائے گی اس کی کوئی آواز نہیں ہوگی ہمارا نہ کوئی ایشیو ہے ہمارا ایشیو بن گیا ہے جی جو کوئی ایشیو ہی نہیں ہے سابق صدر مشرف کا ایک بہتر سالہ ستر سالہ آدمی اس قوم کا ایشیو ہے جی آپ کس چیز کو قوم پہ سٹیک لگا رہے ہیں پندرہ دن سے آپ ٹی وی پہ گھسے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی کوئی دھنکی بات ہی نہیں کہہ رہا بابا اگر کرائم ہے تو ہے تو آرٹیکل سکسی تو نہیں آئین میں آرٹیکل سکسٹی ٹو بھی ہے آرٹیکل سکسٹی ٹری بھی ہے میں اگر کہیں تو ابھی آئین کی کتاب اٹھا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسے ایسے آئین ہے کہ یہ لوگ میرے سمیت اس پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتے اس پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتے ایک فل کورٹ نائنٹین ایٹی فائی میں میرے خلاب بیٹھا فل جیوڈیشنی بیٹھی انہوں نے کہا جی کہ یہ 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 اس میں میں فٹ نہیں آٹتا نا سو اس ملک میں آپ نے آئین آرٹیکل سکس کس سے آپ انتقام لینے جا رہے ہیں اگر آپ فوج کو چاہتے ہیں کہ فوج نیچے لگ جائے تو یاد رکھیں ایسا حل نکالیں نہ فوج نیچے لگے نہ آپ نیچے لگیں اگر آپ فوج کو نیچے لگانے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ نیچے لگیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو سال میں لگنا آپ نے نیچے ہے ایسا حل نکالیں کہ بلا وجہ ایگو کی لڑائی نہ ہو دونوں لوگ بائزت اس مسئلے سے نکلیں اور جو بے وقوف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کا فل بورڈ بٹھائیں میں چیف جسٹس آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ اس مسئلے کو لمکائے نہیں اور انہوں نے ایک بڑی بہتر طریقے سے ان کی اس قوم کی تصدق علانی صاحب نے ترجمانی شروع کیا ہے ساری قوم مطمئن ہے ایک حل نکالیں اور جو حل نکالتا ہے اسی کو لوگ یاد رکھتے ہیں جو آدمی ایگو کا مسئلہ جو کمزور جو کمزور درخت طوفانوں اور تیز ہواوں میں اکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں جن کے تنے مضبوط ہوتے ہیں وہ ٹینیوں کے جھکنے اور پھرنے اور گھومنے سے اتنا اساس نہیں کرتے کوئی بے وقوف یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ صدر مشرف چھے نومبر کی پیداوار ہے صدر مشرف سابق صدر بارہ اکتوبر کی پیداوار ہے اور اس میں جو آتا ہے پھر ٹھیک ہے اور یہ سارے کون سے گنگا نہائے ہوئے ہیں جی یہ سارے کون سے گنگا نہائے ہوئے ہیں یہ اسی اداروں کی پیداوار ہیں اور آج ہے کہ اس ادارے کے لیے کوئی نیک نام کہنے کے لیے تیار دی مجھے باز کا تحساس ہوتا ہے یہ ایسا چھو رہے ہیں سر یہ فوج کے خلاف یہ فوج کے خلاف اتنی باتیں فوج کے خلاف سازش اندرونی بھی بیرونی بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو کمزور کر کے توڑ کر پاکستان کو فائدہ ہوگا کیا کہتے ہیں آپ خدا نہ خواستہ اس دن پاکستان نہیں رہے گا جس دن پاک فوج ٹوٹ گئی یا پاک فوج کا مرال ڈان ہو گیا مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جوانوں اور سپوتوں کی عظیم ایک فورس ہے انشاءاللہ تعالیٰ قوم ان سے امیدیں بھی رکھتی ہے اور قوم قوم کی جہاں تک میں بات کرتا ہوں قوم ان کے ساتھ ہے ان کو سلوٹ پیش کرتی ہے شہداء کو غازیوں کو چند ٹٹو ایسے ہیں جنہوں نے باہر کا مال کھایا ہوا ہے وہ ان کی تظلیل کرتے ہیں دکھ صرف اس بات کا ہے کہ میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی جنرل آسم سے کوئی ان کو مو چھپ کرانے کے لیے بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو شیٹ اپ کال نہیں آر بس کرو انف ایس انف کس وجہ سے فوج کی آپ کردار کشی کر رہے آپ کو چھوڑے پرے ایسے ہی کیا ہوئے شیخ صاحب آپ خاموش ہو گئے جبکہ یہ آخری الفاظ بہت امپورٹن ہوتا ہے آپ کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو ایک شیٹ اپ کال دینا یہ سارے میرے طرف بھونڈوں کی طرح پڑ جانا تھا انہوں نے میں تو ان کو دیکھیں یہ قرائے کے ٹٹو ہے یہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو ان کا اعتصاب ہونا چاہیے یہ قرائے کے ٹٹو جو ہیں جن کو یہ مشن دیا گیا ہے جن کو یہ مشن دیا گیا ہے کہ فوج کا امیج تباہ کریں فوج کا دیکھیں کوئی بھی ادھارہ خدا نہ خاصتہ کل ایک صحافی کا مسئلہ ہو جائے سارے آپ صحافی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کوئی واپڈا کے ایک لائن مین کا مسئلہ ہو جائے سارا واپڈا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا یہ آپ کیوں توکہ کرتے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی بلکل کھڑی ہے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ درمیانی رستہ نکل آنا چاہیے سابق صدر مشرف کوئی ایشو نہیں ہے اور خام خواہ اس قوم کو سکھ ہو گئے لوگ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر دس ہوتل ہیں آٹھ ہوتل شہروں میں بند ہو گئے ہیں لکڑی چار سو پانچ سو روپے من لکڑی ہے کسی سے پیسے دیں گے سارا آپ خود کہتے ہیں یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے لوگ مرتے ہیں مریں چولے بند ہوتے ہیں گیس ختم ہوتی ہے یہ بڑوں لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے پر لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں نا داندری ہوئی ہے جو کچھ بھی مرضی ہوئی ہے داندری وہی کرتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے بیٹھنا تھا نا پولنگ سٹیشنوں پہ رات کو آپ ٹیبلوں میں چلے گئے ڈائننگ ٹیبلوں پہ برگر گروپ جتنا ہے آپ چلے گئے ووٹیں گئے اس طرح ووٹیں ملتی ہیں اس طرح ووٹیں ملتی ہیں پانچ پانچ لاشیں گھر لے کر آئے ہیں جناب تب مقابلہ ہوتا ہے حکمرانوں کا تب مقابلہ ہوتا ہے اور وہ لاشیں اور خاندان ان کی عظمت کو سلام ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں اور یہ جو لوگ استیفے دے کے جا رہے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ بھئی درتے ہیں کہ یار کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جو آج جیلوں میں سہولت ہے وہ گھروں میں سہولت نہیں ہے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت ختم ہو جاتا ہے شیخ حشید صاحب جو کہ پریزڈنگ تھے عوامی مسلم لیگ کے اور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ